تُو دل میں سماتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے اللہ اندر کی چیز محمد کے لیے ہونٹ دو دفعہ ملتے ہیں محمد میم کے لیے ہونٹ مل جاتے ہیں اور چونکہ دو دفعہ میم ہے تو محمد اس میں کیا اشارہ ہے کہ وہ اللہ جسے میں نے دل میں بسانا ہے اس سے جوڑنے والا کون ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے محمد کو دو دفعہ جوڑا یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ حسیل جو مجھے اللہ سے جوڑ دے گی مجھے اللہ سے جوڑ دے گی پھر لفظ احمد میں میمیم ہے محمد میں دو دفعہ احمد میں ایک دفعہ یہ میرے نبی کے نام میں پیغام ہے کہ کون ہے جو تمہیں اللہ کو دل میں بسانا سکھائے گا کون ہے جو تمہیں اللہ سے جوڑے گا کون ہے جو لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارے گا یقین مثل خلیلاتش یقینی یقین اللہ مصی خود غزینی سنے تہذیب عاظر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی شمی گویا مسلمانم بالرزم کتانم مشکلات لا الارہ اللہ کو دل میں اتارنے اور اللہ سے جوڑنے والے کون ہے محمد احمد ماخی حاشر عاقم فاتح خاتم ابل قاسم طاہا یعصین اپنے حبید کی زندگی وہ ہے جو مجھے اللہ سے جوڑ دیکھ اس کپڑے کو جوڑا ہے دھاگے نے اس لوحے کو جوڑا ہے ٹانکے نے اس ممبر کو جوڑا ہے سمنٹ نے اور مجھے اللہ سے جوڑنے کیا ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یا آبا صفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخرہ اے صفیان آجا جاؤ میری در پہ آجا اس حدیث کو قرآن میں لے جاؤ فلا وربک لا يؤمنون حتی يحقموکا فیما شجر بینہم اے میرے حبیب مجھے آپ کے رب کی قسم یہ قرآن کی سب سے خوصورت قسم ہے مجھے آپ کے رب کی قسم جب تک آپ کے سامنے آپ کے فیسٹوں پر راضے نہیں ہوتے مجھے ان کا ایمان خبول نہیں ہے یہ گزو حبیب بنائے کبھی قسمیں اٹھاتا ہے لعمرک آپ کی جان کی قسم کبھی آپ کے شہر کی قسم اٹھاتا ہے وَحَاذَلْ بَلَدِ الْأَمِينَ کبھی آپ کے موں سے نکلے بول کی قسم اٹھاتا ہے وَقِيلِهِ يَا رَبَّ إِنَّهَا أُلَيْهُمُ لَا يُمِنُونَ کبھی آپ کے شہر کی قسم اٹھاتا ہے وَحَاذَلْ بَلَدِ الْأَمِينَ کبھی آپ کی کتاب کی قسم اٹھاتا ہے قَافَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ کبھی آپ کا وکیل استفائی بن کے قسم اٹھاتا ہے یہ وکیل صاحب بیٹھوں ہیں وکیل قسم نہیں اٹھاتے وہ گواہ قسم اٹھاتا ہے جی میں جو کہہ رہوں سچ کہہ رہوں وکیل تو دلائل دیتا ہے اور گواہ قسم اٹھاتا ہے میں قربان جو میرا رب اپنے حبیب کا وکیل بھی بنا ہے گواہ بھی بنا ہے گواہ بن کے قسم اٹھاتا ہے فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ یہاں تو بن گے گواہ اِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ قَيْمِ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَائِرٍ یہاں بن گے وکیل وَالنَّجْمِ اِذَا حَوَا یہاں بنے ہے گواہ مجھے قسم ہے ستاری کی جب اپنے مدار پشلتا ہے مَا بَلَّ سَاهَبُقٌ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتُعُنِ الْهَوَا اِنْ غَوَا إِلَّا وَاحَيُونَ يُوحَا لَعَبًا جاہَ وَكِيلٌ أَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا زُو مِرَّةٍ فَالصَّغَى وَوَبِ الْعُفَقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَذَلَّ فَكَانَ قَابَ خَوْسَيْنِ اُوْئِدْنَا وَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَغَلَانَ عَنْكَ بِثْرَكَ الَّذِي أُنْقَذَ غَهَرَكَ وَعَفَعْنَا لَكَ ذِخَرَكَ وَلَمْ نِجِدْكَ جَتِيمًا فَآوَا وَغَيَدَكَ ضَالًا فَحَدًا وَغَيَدَكَ عَائِلًا فَأَغْلًا اِنَّا عَتَيْنَا كَالْكَوْسَر فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْهَر اِنَّ شَانِيَكَ هُوَا الْأَكْثَر یہ میرے نبی کی نادخانی ہے میرے رب کی زبان اپنے حبیب کو جس نے اجنال علی صلی اللہ بنائے لَفظ محمد مجھے اللہ سے کون جوڑ لے گا میرا نبی مجھے اللہ تک کون پہنچائے گا جیسے میرے نبی کے نام میں ہوں تو دو دفعہ یہ ملا پھر کھلا یہ ملا تو مجھے میرے رب سے جوڑنے والے ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سندگی آپ کی ادانت آپ کا چلنا آپ کا بیٹھنا آپ کا اٹھنا آپ کا مسکرانا آپ کا رونا آپ کا بازار میرے نبی آلت علماء بازار میں جانا ایسا رہتے ہیں میرے نبی حروزانہ ظہور کے بعد پورے بازار کا شکر لگاتے مندیوں کا شکر لگاتے خود اپنی آنکھوں سے تجارت کو کنٹرول کرتے تھے اور مندیوں کو وہ من غشف علیہ سمینہ والی مشہور حدیث ہے آپ نے مندی کا شکر لگایا بارش ہوئی تھی غللہ خوشک پڑا تھا آپ نے اندر ہاتھ ڈال کے جو باہر نکالا تو اندر سے وہ گیلا اوپر سے خوشک آپ نے کہا یہ کیا کیا ہے کہ جی بارش ہوئی تھی میں نے کہا گیلا ہو گیا ہے کوئی لے گا نہیں تو میں نے گیلا اندر کر دیا وہ خوشک اوپر کر دیا اور میں نے کہا گیلا اوپر کر خوشک نیچے کر من غشف علیہ سمینہ جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکال گیا میرے نبی کی ہر ہر ادا ہر ہر ادا میرے اللہ نے محفوظ کر دی چھوٹ چھوٹی باتیں بتاتا ہوں اب غمگین ہوتے تھے تو یوں بہتر کرتے تھے مجھے دیکھو سارا یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشان یہاں ہاتھ سر نیچے سیدھی تھوڑی کے نیچے ہاتھ یہ میرے نبی کے غم کی نشانی کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ نے ہم تک پہنچائی آپ خوش ہوتے تھے یہاں سے نور نکلتا تھا آپ غصہ میں ہوتے تھے یہاں رگ پھڑکتی آپ کسی پر ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے تو ڈانس سے نہیں تھے بیزت نہیں کرتے تھے جو کوئی میرے نبی بڑے ناراض ہیں ناراضگی کا اظہار کیسے ہو رہا ہے یہ آگئے ابو غریرہ اور آپ ابو غریرہ پہنے ناراض اپنی ساتھ کے وجہ سے کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے آپ کی نظر پڑی ابو غریرہ آپ مو ادھر کر لیتے تھے یہ ناراضگی تھے ہمارے معاشرے میں ڈنڈہ ہی شلط ہے مہ باپ نے بھی ڈنڈہ اٹھا ہوا ہے استادوں نے بھی ڈنڈہ اٹھا ہوا ہے کاریوں نے ڈنڈہ اٹھا ہوا ہے تربیت کے نام پر ڈنڈے 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 میرے نبی نے نوے سال کے بورے سے لے کر نو سال کے بچے کی تربیت کے کسی کو اتما بھی نہیں ایسے انگلے بھی نہیں لگائے اور رضی اللہ انہوں کا ٹائٹل پہنا دیا یہ آرے ہیں حضرت انس آپ حضرت انس پر ناراض ہیں اب ناراضگی ذاتی نہیں ہوتی تھی ناراضگی تو آگیا دور ہو جائے میری نظر سنی سبحان اللہ میرے نبی کردانے سو کہتا ہے یا رسول اللہ تب ایسے نہیں کرتے یہ عطیق بھائی مجھے کہا مولانا صاحب تو میں اتنا ہی دیکھوں گے اس لطے میرے کول کاشا کوئی نہیں دیکھیں جب میرے نبی کو کوئی ادھر سے کہتا ہے یا رسول اللہ تو آپ یوں ہوتی تھی صرف چہرانی پھیرتے تھے پورا سینہ ملاتے تھے اسلت فتہ التفت جمعہ ادھر سے پیچھے دیکھیں کہتا ہے یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتا پورا سینہ اس کو دیتے تھے پورا سینہ مسکراتے تھے دانتا نظر آتے تھے ہستے تھے تو آخری دھاڑیں بھی نظر آتے تھے آپ اتنا بھی ہستے ہیں کہ دھاڑیں بھی نظر آئیں اتنا کھل کے بھی آپ ہستے ہیں اور صحابہ تو آپ کی محفل میں کبھی سنجید ہوتے تھے جو آپ سنتے ہیں کہ جیسے اوپر پرندہ بیٹھا اور کبھی اسے دیبے عسید بن حزیر ایسے لطیفے سناتے کہ دیکھو صحابہ یوں کرے پڑھو نبی کے زامنے کوئی یوں کرے پڑھو تا تھا خاص آس کے میرے نبی نے اتنی محبت دی تھی کہ تقنف بھی تھا عدب بھی تھا وہ صحابہ زور زور سے جہلیت کے کس سے سنتے سناتے ہستے تھے خاص طور پر عسید بن حزیر اور عبداللہ بن حزیر یہ بہت ہزاتے تھے بلکہ عبداللہ بن حزیر کا تو نام پڑھ گیا تھا وہ اتنی لایانی کرتے تھے ان کا نام گبھا پڑھ گیا تھا حمار اور ایک دفعہ ان کی شکایت نے کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ بن حزیر بہت لایانی کرتا ہے اے ایسے کچھ نہ کہو اس کی لایانی بھی مجھے قبول ہے یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے محمد میں اللہ سے کیسے جڑوں گا در مصطفیٰ پر چکھوں گا میرا فر جک ہے اللہ نے اپنے حبیب کی ہر عدا کتنی چھوٹی باتیں میں نے آپ کو بتائیں آپ انگلی کے اشارت سے کسی کو ایسے گھر کے نہیں بلاتے تھے اے یوں گھر کے بلاتے تھے کوئی دور بٹھا ہے تو زور سے نہ ملے دیت بلکہ پورے ہاتھ انگلی اٹھانا عید سمجھا جاتا ہے تو آپ یوں پورے ہاتھ اس کا اشارہ فرماتے تھے اور یوں فرماتے تھے سبحان اللہ کبھی ممبر پہ کسی کا نام لے کر اس کا عیب نہیں بتایا کبھی زندگی پر نہیں بتایا میں قربان جاؤں عبداللہ بن عبی نے تعمت لگائی ہم معائشہ پر اور وہ سامنے بیٹھا اور سب کو پتا اس نے تعمت لگائی ہے اور میرے نبی نے ممبر سے کھڑے ہو کر فرمایا کچھ لوگوں نے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں بڑا پریشان کیا ہے وَا يَا رَسُولَ اللَّهُ کیا آپ کی اخلاق ہیں نام نہیں لیا کہ یہ باتھا جس نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے پریشان کیا کچھ لوگوں نے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں بہت پریشان کیا یہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے اپنے حبیب کی ہر ادا ہم تک پہنچائی آپ کے گسوں کے نام افیر یافور آپ کے خچروں کے نام جلد الفضہ آپ کے موٹیوں کے نام ازبا شعبا جدہا قصوہ آپ کے اونٹ کے نام ازکر فالت آپ کے گھوروں کے نام